اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی دبائیں محترم سامین سلام مسنون بلائک کرائم کا دوسرا اور آخری حصہ آپ کی گوشے گزار ہے مجھے یقین ہے کہ آپ اور اسے سننے والے بیچین ہو رہے ہوں گے لیکن اس سے پہلے اپنے چند خطوط اور ان کے جوابات بھی ملاحصہ کر لیجئے کیونکہ یہ بھی دلچسپی کے لحاظ سے کسی طرح کم نہیں ہے کبیر والا سے شیخ محمد شفیق صاحب لکھتے ہیں آپ کے ناول بہت پسند ہیں آپ کے ناول واقعی پاکیسہ ہوتے ہیں اور ان سے انسان کو جدوجہد کرنے اور محنت کر کے اپنے مقصد کے حصول کا سبق ملتا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ پاکیسہ کرداری کامیابی اور کامرانی کی بنیاد ہوتا ہے آپ سے البتہ ایک بات کی وضاحت چاہتا ہوں کہ ویسے تو پاکیسہ کے صدر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اصل ایکسٹیف کون ہے لیکن آپ کے ناول ایکابان میں صدر کو یہ معلوم ہے کہ امران ہی اصل ایکسٹیف ہے اس دعزاد بیانی کی کیا وجہ ہے محترم محمد شفیق صاحب خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بہت شکریہ محمد شفیق صاحب آپ نے جس الجھن کی وساحت چاہی ہے اور اس سلسلے میں عرض ہے کہ ملک کی صدارت سیاسی عہدہ ہوتا ہے اور سیاسی عہدے انتخابات کے ذریعے نئے صدر آتے رہتے ہیں ایکابان میں جو صدر تھے انہیں واقعی معلوم تھا لیکن اس کے بعد شاید امران نے اپنے طور پر یہ انتظام کیا کہ سیاسی عہدے پر موجود افراد کو ایکسٹیف کی شخصیت کا علم نہیں ہونا چاہیے اس لیے ایک بعد میں انتخابات کے جو صدر آئے اور جو پاکیشیہ کے موجودہ صدر ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ اصل ایکسٹیف کون ہے امید ہے اب بات واسع ہو گئی ہوگی منچن آباز سے محترم ہمائیوں فواد تیموری لکھتے ہیں آپ ناولوں کا مستقل کاری ہیں آپ نئی نسل کے واقعی کرا خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور بے شمار لوگ آپ کے ناول پڑھنے کے لیے لکھنا پڑھنا سیکھے ہیں میں خود بھی انپڑھ تھا اور دوستوں سے آپ کے ناول سنتا تھا پھر مجھے جو ناول پڑھنے کا شوق ہوا تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میٹرک کا امتحان لے رہا ہوں میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ اسی طرح اپنے کلم سے ملک و قوم کی خدمت کر رہیں محترم ہمایوں فواد تیموری صاحب خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تہے دل سے شکر گزار ہوں اس نے مجھے یہ توفیق بکشی کہ میری تحریروں کی وجہ سے آپ تعلیم و دولت سے مالا مال ہوئے اور ہو رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں گے ہمارے ملک میں ناخواند کی بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اشوک مہتا کی موت بہرام آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی اور ان نے جس صفاقی سے اشوک مہتا کے دل میں گولی اداری تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ عمران کے ہاتھوں بہرام کا بھی یہی حشر ہوگا جب عمران نے بہرام کو آساد کرنے کا حکم دے دیا تو پہلے تو بہرام کو اپنے کانوں پر یقین آیا لیکن جب چند لمحوں بعد اس کی رسیاں کھلیں تو حیرت کی شدت سے اس کا چہرہ مسخصہ ہو گیا اسے اب بھی یقین آ رہا تھا کہ واقعی ہی اسے زندہ چھوڑ دیا گیا ہے یا یہ بھی کوئی بلی چوہے کا کھیل ہے جاؤ بہرام چونکہ تم بنیادی طور پر ایک اچھے آدمی ہو اس لیے میں نے تمہیں آساد کر دیا ہے آشوک مہتا چونکہ براہ راست اس گھناؤنے میں ملوث تھا اس لیے اسے سزا دی جانی ضروری تھی کیونکہ شریف لوگوں کو اغواہ کر کے فروخت کرنا میرے نزدیک ایک ایسا جرم ہے جو کسی لحاظ سے بھی ناقابل معافی نہیں ہے عمران نے بہرام سے مخاطب ہو کر کہا اور دروازے کی طرح پڑھ گیا تو بہرام کے جسم کو طاقتور الیکٹرک کرن سے چھٹکاسا لگا عمران صاحب پلیز اچانک بہرام نے کہا تو عمران واپس مڑا اب کیا ہے عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں مجھے احساس دلا دیا ہے میں صرف دوستی کے چکر میں کس قدر گھنونے جرم میں بہرحال کس طرح شامل ہو گیا ہوں میں مسلمان بھی ہوں اور میری اپنی بیٹیاں بھی ہیں مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اگر میری بیٹیوں کو اس طرح اغوا کر کے کبا خانوں کے دلالوں کے ہاتھ فروخت کر دیا جائے تو مجھ پر کیا گزرے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس جرم کو جڑ سے اکھاڑنے میں آپ کی ہر ممکن کوشش کروں گا آپ پلیز مجھ پر اعتماد کریں بہرام نے انتہائی پرخلوس لہجے میں کہا تو عمران نہ صرف بے اختیار مسکرا دیا بلکہ اس نے آگے بڑھ کر بہرام کے کانتے پر تھب کی تھی بہت خوب بہرام مجھے یقین تھا کہ تمہارے اندر کی غیرت زندہ ہے اس لیے میں نے تمہیں زندہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور خوشی ہے کہ تم نے بروقت فیصلہ کیا ہے عمران نے کہا تو اس کے چہرے پر بھی مسرد کے تاثرہ تو برائے عمران صاحب اس نیک مشن میں آپ کی میں اتنی مدد کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتا دوں جو اس جزیرے کا اصل سربراہ ہے لیکن اسے کور کرنا آپ کا اپنا کام ہوگا اگر آپ اسے یہ کام کر لیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے وہاں سب کچھ کر سکتے ہیں بہرام نے کہا بیٹھو اور مجھے تفصیل سے یہ بات بتاؤ تم نے انتہائی اہم بات کی ہے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو بہرام خاموشی سے کورسی پر بیٹھ گیا اس کے چہرے پر انتہائی گہری سنجید کی تاری تھی مجھے ایک گلاس پانی مل سکتا ہے بہرام نے کہا پانی لے آؤ ٹائگر عمران نے ٹائگر سے کہا تو ٹائگر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا چند لمحوں بعد وہ پانی سے بھری ہوئی ایک بوتل لے کر آیا اس نے بوتل بہرام کی طرف بڑھا دی بہرام نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور بوتل مو سے لگا دی جب آدھی بوتل خالی ہو گئی تو اس نے مو سے بوتل کو ہٹا کر ایک دویل سانس لیا تو عمران پہ اختیار مسکر آ دیا اس کا مطلب ہے کہ تم نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے یہ بات بتانی چاہیے یا نہیں عمران نے مسکر آتے ہوئے کہا تو بہرام پہ اختیار چونک پڑا کونسی بات؟ بہرام نے حیرت بھری لہجے میں کہا دیکھو بہرام تم نے اس وقت تو جذبات میں آ کر بات کر دی لیکن میں نے اسے اہمیت دی تو تمہاری ذہن میں فوراں تذبو سب کی لہر پیدا کر لی مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ تذبو سب کی لہر کیوں پیدا ہوئی بہرحال پیدا ہوئی اور تم فوری طور پر فیصلہ نہ کر سکے کہ مجھے کیا بتایا جائے درست بات یا ویسے ہی کچھ بتا کر دیا جائے تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے محلت ترکار تھی چنانچہ تم نے پانی مانگا اور پانی پینے تک اور پھر پانی پینے کے دوران تمہارے ذہن نے فیصلے میں مصروف ہو کر یہ چیز کو جان لیا جب پانی پینے کے بعد تم نے طویل سانس لیا تمہیں سمجھ کیا کہ باہرحال کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہو عمران نے مسکر آتے ہوئے بہرام کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی تو تو کیا آپ میرے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات بھی پڑھ لیتے ہیں بہرام نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا اور عمران ہز پڑا انسان کا چہرہ اس کے ذہن کا اکاس ہوتا ہے جو کچھ تمہارے ذہن میں آتا ہے اس کا عقص چہرے پر بھی پڑھتا رہتا ہے اگر کوئی نفسیات کی معمولی سے بھی شدفت رکھتا ہو وہ باہرحال اسے پڑھ سکتا ہے عمران نے جواب دیا تو بہرام نے ایک بار پھر طویل سانس لیا آپ کی سہانت کا مقابلہ واقعی کوئی نہیں کر سکتا میرا خیال تھا کہ اشوک مہتا آپ کا ہم پلہ ثابت ہوگا اس لیے میں نے شیام بڑے دعوے کے ساتھ کہا تھا کہ کرنل فریدی کے بعد اگر کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ آشوک مہتا ہے لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا وہ تو آپ کے پاس بھی نہیں بڑکتا آپ کی بات درست تھی جب آپ نے میری بات کو انتہائی اہمیت دی تو فوراں میری ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس شخصیت کا نام لینے والا ہوں وہ شخصیت میری ایجنسی کی سب سے بڑی شخصیت ہے اور مجھے مہانہ اس سے لاکھوں روپے کا مفاد پہنچتا ہے جبکہ میں نے لا مہالہ اسے ہلاک کر دینا ہے اس لیے کیا میرا فیصلہ درست تھا یا نہیں لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں مسلمان ہوں میرا ایمان اور رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس طرح نہ چانے کتنے گھروں کا سکون واپس آ جائے گا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس شخصیت کا نام آپ کو بتا دوں گا بہرام نے کہا ارباب کو جانتے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ارباب کیا آپ کا مطلب پاکیشیہ میں مخبری کا دھندہ کرنے والی سب سے بڑی پارٹی سے ہے بہرام نے چونکر کہا ہاں عمران نے جواب دیا یہ نام تو سنا ہوا ہے وہ ابھی حال ہی میں پاکیشیہ میں واردار ہوا ہے اس نے بہت تیزی سے کامیابیاں حاصل کی ہیں مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بہرام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں تمہارا تعرف ارباب سے کر آ دوں گا ارباب کو ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اب وہ تمہارے ذریعے کرائے گا تو تمہیں دولت ملتی رہے گی میں نے مسکراتے کوئی جواب دیا تو بہرام نے اسبات میں سر ہلا دیا تمہارا بے حد شکریہ تم واقعی ہم دردل انسان ہو بہرحال وہ ملے یا نہ ملے یہ بات کی بات ہے یہ گھنونہ کاروبار اب واقعی ہمیشہ کیلئے ختم ہو جانا چاہیے تو سنو شیام سنگھ اس کاروبار کا چیف ہے وہ سرمایہ کاری وہی کرتا ہے لیکن تمام منافعہ وہ اکیلا نہیں لیتا اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک خاص سیٹ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے تمام سرمایہ کاری شیام سنگھ کی ہوتی ہے لیکن منافعہ تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک حصہ شیام سنگھ کا اور دوسرا حصہ جیکب کا اور جزیرے سے باہر تمام کاروائیاں جو مکمل کرتا ہے اور تیسرا کافرستان کی فوج کے کمانڈو سیکشن کے چیف جنرل شرما کا ہوتا ہے جنرل شرما کافرستانی فوج کے کمانڈو سیکشن کا سربراہ ہے اور اس کا چیف آف آرمی سٹاف کے بعد دوسرا نمبر ہے لیکن در حقیقت وہ کافرستان کا بہت بڑا بدماش اور مجرم ہے اس نے خفیہ طور پر ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جس کا نام کنگ سینڈی گیٹ ہے یہ سینڈی گیٹ کافرستان کا سب سے بڑا سینڈی گیٹ ہے بشمار گروپ اس کے کالیے کام کرتے ہیں اور ہر قسم کے جرائم میں یہ سینڈی گیٹ شامل رہتا ہے شیام سنگھ بھی اس سینڈی گیٹ میں باقاعدہ حصہ دار ہے لیکن سینڈی گیٹ کے اصل شیف جنرل شرما ہی ہیں جنرل شرما انتہائی عیاش فطرت ہے اس لیے لڑکیوں کو اغوا اور ان کی نیلامی کا سلسلہ ہی شروع کیا گیا ہے جسیرے پر تمام حفاظتی انتظامات بھی اسی نے کیے ہیں فوجی کمانڈو میں سے بھی اس نے بیشمار کمانڈوز کو کاروبار میں شامل کیا ہے جو وہاں اس جسیرے کی حفاظت کرتے ہیں منڈی والے روز جنرل شرما خود وہاں جاتا ہے اور پھر پہلے وہ خود منڈی میں موجود تمام لڑکیوں کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے لیے اس سے جتنی لڑکیاں بھی پسند آ جاتی ہیں وہ انہیں پہلے ہی وہاں سے نکال کر اپنے اڈے پہنچا دیتا ہے اس کے باہر باہر کے ایجنٹ وہاں آتے ہیں اور لڑکیاں دیکھ کر پسند کرتے ہیں اس لیے جنرل شرما کو تم کسی طرح بھی روک لو تم وہاں آسانی سے کاربائی کر سکتے ہو ورنہ تم لاکھ کوششیں کرو اس جزیرے پر کسی طرح بھی داخل نہیں ہو سکتے بہرام نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران یہ ساری بات سن کر بہت حیران ہوا کہ فوج کا اتنا بڑا افسر اس طرح چرائے میں ملوث ہے لیکن فوجی اور دیکر آلہ حکام کو اس کا علم ہی نہیں یہ کیسے ممکن ہے بہرام کہ فوج کا اتنا بڑا افسر اس طرح چرائے میں ملوث ہو اور کسی کو اس بارے میں علم بھی نہ ہو سکے ملٹری انٹیلیجنس اور ملٹری کے ایسے ہی دوسرے ادارے لا محالہ سے ٹریز کر سکتے ہیں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اس بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم کہ جنرل شرما اپنے تحفظ کیلئے کیا کرتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے ملٹری انٹیلیجنس میں بھی کسی نہ کسی کو خرید رکھا ہو لیکن جو کچھ میں نے آپ کو بنتایا ہے وہ درست ہے لیکن اس کا علم بھی سوائے چند خاص لوگوں کی اور کسی کو نہیں ہے بہرام نے کہا کیا جنرل شرما اس جزیرے پر اصل شکل میں جاتا ہے عمران نے پوچھا ہاں بیظاہر وہ انتظامات کا حتمی جائزہ لینے جاتا ہے لیکن در حقیقتا اس کا مقصد اپنی پسند کی لڑکیوں کا انتخاب ہوتا ہے چونکہ اس کے ماتحد کمانڈوز بھی ساتھ ہوتے ہیں اس لئے وہ اپنی اصل شکل میں مہا جاتا ہے بہرام نے جواب دیا لیکن تمہیں ان سب کی انتہائی خوفیہ باتوں کا کیسے علم ہو گیا یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ میرا خیال ہے اگر جنرل شرما کو یہ علم ہو جائے تمہیں اس بارے میں علم ہے تو وہ ایک لمحہ سایہ کیے بغیر تمہیں راستے سے ہٹا دے عمران نے کہا جنرل شرما میرا کلاس فیلو بھی رہا ہے اور دوست بھی اور اس قدر طاقت پر ہے کہ اسے یقین ہے کہ اگر میں کسی کو یہ باتیں بتا بھی دوں تو اول اس سے یقین نہ آئے گا اور یقین آ بھی جائے تو اس کے لئے کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی اس کے تعلقات سطر سے بھی ہیں وسیر آزم سے بھی کیونکہ وہ فوج میں جس شعبے کا انچارج ہے شعبے نے فوج میں بشمار کارنامے سر انجام دیا ہیں اس لئے لوگ اسے انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مجھے اس تفصیل کے ساتھ اس لئے بھی علم ہے کہ یہ ساری باتیں مجھے خود جنرل شرما نے بتائی تھی ایک سال پہلے بہرام نے جواب دیا اوکے یہ جنرل شرما اب کہاں مل سکے گا امران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اپنی سرکاری رہاشقہ پر ملیٹری ہائی آفیسر کالونی میں اس کی رہاشقہ ہے بہرام نے جواب دیا ملیٹری ہائی آفیسر کالونی یہ کہاں ہے امران نے چونکر پوچھا کیونکہ اس کالونی کا نام اس نے کافرستان کی نقشے میں نہ پڑھا تھا نہ اس سے پہلے اس سے وہاں جانے کا اتفاق ہوا تھا یہ کالونی پرانے قلعے کے قریب ہے اس کے گھر باقاعدہ چار دیواری ہے اور سوائے خصوصی اجازت کے اندر کسی کو نہیں جانے جی آ جاتا بہرام نے جواب دیا تم کبھی وہاں گئے ہو امران نے پوچھا ہاں جنرل شرما کی کال پر کئی بار کیا ہوں وہ مجھے فون پر کال کر کے کہہ دیتا ہے اور میں وہیں پہنچ جاتا ہوں وہاں میرے نام کا اجازت ناما موجود ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود باقاعدہ تصدیق کی جاتی ہے کہ حتیٰ کہ میں میک اپ وغیرہ چیک کیا جاتا ہے تلاشی لی جاتی ہے پھر ایک خصوصی جیف خود جا کر گیٹ پر چھوڑتی ہے اور اس طرح ہی واپس آتی ہے بہرام نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کی رہائش کا فون نمبر کیا ہے امران نے پوچھا تو بہرام نے ایکچینج کا رابطہ نمبر اور پھر جنرل شرمہ کی رہائش کا کا نمبر بتا دیا کیا تم اتنی بات کی تصدیق کر سکتے ہو اس وقت جنرل شرمہ کی رہائش کا پر موجود ہے یا نہیں اگر نہیں تو کس وقت وہ وہاں لازمن ہوگا امران نے کہا تو بہرام نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر اٹھ کر اس نے فون کا رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے جو فون کے لاؤڈر کا بٹن پہلے سے ہی دبا ہوا تھا اس لئے دوسری طرف والی گھنٹی کی آواز پورے کمرے میں سنائی تھی ییس چند لمحوں بعد رسیور اٹھائے جانے کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی تھی بولنے والے کا لہجہ اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ ملاسم ہے جنرل صاحب سے بات کرنی ہے میں بہرام شوٹنگ کلپ کا مالک بہرام بو رہا ہوں بہرام نے کہا ہولڈ کریں جنرل صاحب ابھی آئے ہیں میں معلوم کرتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو جنرل شرما سپیکنگ چند لمحوں بعد ایک بھاری کرخت آواز سنائی تھی بہرام بو رہا ہوں جنرل بہرام نے اس بار قدر تکلفانہ لہجے میں کہا اوہ تم کیسے کال کی خیریت کوئی پرابلم جنرل نے جواب دیا اور اس کے لہجے میں واقعی بہت احتمال چھلکتا تھا اس بار میں بھی کافی کانچی پوری منڈی میں شریک ہونا چاہتا ہوں بہرام نے کہا اچھا کیوں کیا تم نے بھی یہی دھندہ شروع کر دیا حیرت ہے جنرل شرما نے حیرت برے لہجے میں کہا میرے بس میں یہ دھندہ نہیں ہے تمہیں معلوم ہے کہ میری بیوی طویل عرصے سے بیمار ہے اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس سے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا اس لیے میں دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتا بہرام نے کہا اوہ اچھا سمجھ گیا تو تمہیں کوئی ساتھی چاہیے تو یوں کہونا لیکن اسے رکھو گے کہا جنرل شرما نے کہا رکھنے کے لیے تو بہت جگہ ہیں لیکن مجھے ساتھی کوئی ایسا چاہیے جو واقعی ساتھی ثابت ہو کوئی ایسی تواف نہ مل جائے جو میری زندگی میں ہی آزاب پیدا کرتے بہرام نے کہا تو دوسری طرف سے جنرل شرما بے اختیار کھل کھلا کر ہس پڑا یہی تو اس مندی کی خصوصیت ہے بہرام کہ یہاں انتہائی شریف گھرانوں کی لڑکیاں لائے جاتی ہیں تو وائفوں سے تو پورا کافرستان بھرا بڑا ہے ان کے لیے اتنے بڑے انتظامات کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اسی لیے اس مندی کے چرچے پوری دنیا میں ہیں تم ایسا کرو کہ تیار رہنا میں تمہیں اس بار اپنے ساتھ لے جاؤں گا پھر تم خود ہی جھانٹ پیٹ کر لینا جو تمہیں پسند آئے اب تم جیسے دوست کو تو باہرحال انکار نہیں کیا جا سکتا جنرل شرما نے جواب دیا کب تک یہ کام ہو سکے گا تاکہ میں کہیں باہر نہ جاؤں بہرام نے کہا پرسوں صبح صویرے میں تمہیں خود فون کر لوں گا تم میرے پاس آ جانا جنرل شرما نے کہا لیکن وہاں تمہارے پاس آنے میں بڑی چیکنگ ہوتی ہے اور اس ساری کاروائی سے شدید بوریت ہوتی ہے اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے جاتے ہوئے کار میں ساتھ اٹھاتے جاؤ میرے گھر کے سامنے ہی تو گزرو گے ساحل پر جانے کے لیے بہرام نے کہا میں وہاں کار پر نہیں خصوصی فوجی ہیلیکاپٹر پر جاتا ہوں تمہیں بہرحال میرے پاس آنا ہی پڑے گا جنرل شرما نے کہا ٹھیک ہے اگر مجبوری ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے بہرام نے کہا لیکن اس کا ذکر تم نے کسی سے نہیں کرنا کیونکہ مجھے شیام سنگھ نے بتایا ہے کہ اس بار منڈی کے خلاف پاکیشیا کو کوئی گروپ کام کر رہا ہے جنرل شرما نے کہا آئے جو اب کروں گا تم بے فگر آؤ بہرام نے کہا اوکے میں پرسوں صبح صویرے تمہیں فون کروں گا تم فوراں میرے پاس آ جانا جنرل شرما نے کہا اور اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا تو بہرام نے رسیوہ رکھ دیا میں نے اپنے طور پر کوشش کی کہ کسی طرح جنرل شرما میرے گھر آ جائے اور آپ اس پر کابو پا لیں لیکن وہ بہت شاتر اور خوشیار آدمی ہیں بہرام نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تم فکر نہ کرو تم نے واقعی اہم کام کیا ہے اب واقعی باقی کا کام ہم خود کر لیں گے البتہ تم نے پرسوں گھر پر ہی رہنا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہیں شرما کے ساتھ ہی جانا پڑے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بہرام بھی مسکراتیا صدیقی اور اس کے ساتھی سمندر کے اندر تیرتے ہوئے دور سے آنے والے ایک جزیرے کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے اس کے جسم پر بھی انتہائی جدید غوطہ خوری کا لباس موجود تھا چونکہ تمام لباسوں میں ٹرانس میٹر موجود تھے اس لیے وہ سب ایک دوسرے سے ٹرانس میٹر پر باتیں بھی کر سکتے تھے انہیں تیرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور اب انہیں وہ جزیرہ نظر آنے لگا تھا جس کا نام کانجی پور تھا اور جو ان کی منزل تھی ہوشیار ہو جاؤ نائب سٹارز ہم جزیرے کے حفاظتی حدود کے قریب پہنچنے والے ہیں اچانک ٹرانس میٹر صدیقی نے دلیپ سنگھ کی آواز سنی کسی قسم کی حفاظتی حدود ہے اس کی کوئی تفصیل صدیق نے کہا جزیرے کے چاروں طرف سطح سے لے کر نیچے دہ تک ایک دائرہ بنا ہوا ہے جس میں سے نظر نہ آنے والی ریز نگلتی ہیں ان ریز کی وجہ سے یہ ناقابل عبور ہے اگر ہم سمندر کے اوپر سے آگے پڑیں گے تو ہم جزیرے پر لگے ہوئے چیکنگ کمپیوٹر کی سکرین پر آ جائیں گے اور پھر آٹومیٹک گنے ہمیں پلک چھپکنے پر شکار کر لیں گی اور سمندر کے اندر سے آگے بڑھنے کی صورت میں ہمارے جسم جیسے ہی ان نظر نہ آنے والی ریز سے ٹکرائیں گے ہم فوراں ہی ہلاک ہو جائیں گے دلپ سنگھ نے جوا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے تیرنے کی رفتار پہلے سے بہت کم ہو گئی ایسے انتظامات عام مجرم تو نہیں کیا کرتے ایسے انتظامات تو حکومتی سطح پر ہوتے ہیں صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا شیام سنگھ کی تم کافرستان پر حکومت ہی سمجھو وہ بہت بڑی بارٹی ہے تمہارے تصور سے بھی بڑی بارٹی دلپ سنگھ نے جوا دیا ٹھیک ہے بہرحال جو کچھ تم نے بتایا ہے اس لحاظ سے تو ہم جزیرے تک پہنچ ہی نہیں سکتے صدیقی نے کہا اس لیے تو میں تمہارے ساتھ آیا ہوں ورنہ تم اکیلے واقعی کسی صورت میں وہاں تک نہ پہنچ سکتے میرے پاس ایک ایسا آلہ موجود ہے جو سمندر کے اندر زمین پر سرنگ کھوتا چلا جاتا ہے یہ آلہ میں نے سمندر کے اندر مادنیات کی تلاش کرنے والے ایک ماہر سے خریدا تھا اور اس سے ہم یہ کام لیتے ہیں کہ خطرے کی صورت میں سرنگ کھوت کر انتہائی قیمتی مال دبا دیتے ہیں اس طرح یہ مال ہر لحاظ سے محفوظ ہو جاتا ہے اور خطرے کے بعد اس سے نکالیا جاتا ہے اس طرح سرنگ کھوت کر ہم ان ریز کو زمین کی نیچی سے کراس کر جائیں گے اس کے بعد جزیرے تک پہنچنا اس خفیہ راستے میں داخل ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے دلیپ سنگھ نے جوا دیا تم بہت کافی ذہین آدمی ہو صدیقی نے جوا دیا بے حد شکریا دلیپ سنگھ نے ہستے ہوئے کہا اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد اس نے تیہ کی طرف غوطہ مارا تو صدیقی اور اس کے پیچھے آنے والے اس کے باقی ساتھی بھی غوطہ لگا کر تیہ میں اترتے جلے گئے تیہ میں پہنچ کر دلیپ نے اپنی پشت پر بنا ہوا ایک تھیلہ کھولا اور پھر اس کی ذکھ کھول کر اس نے اندر سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا جو بگل کی ترس کا تھا اس نے تھیلہ بند کر کے واپس اپنی پشت پر اسے باندھ لیا اور پھر اس نے اس آلی کا سرہ تہہ میں رکھا اور اس کے دستے پر لگا ہوا بٹن دبایا تو پانی تیزی سے ایک دائری میں گردش کرنے لگا اس کا مطلب تھا کہ زمین کٹ رہی ہے دلیپ نے آلی کو دائیں پائیں کیا اور پھر اس نے ایک اور بٹن دبایا تو ایک دھماکہ سا سنائی دیا اور زمین کے اندر سے یخ لخت اس قدر مٹی باہر نکلی کہ جیسے یخ لخت کسی نے نیچے سے مٹی کو کوئی تودہ باہر پھینک دیا ہو آؤ اب یہ اس طرح سرنگ کھوتا چلا گیا لیکن لائٹیں جلا دی گئی دلیپ سنگھ نے کہا اور اس کے ساتھی اس کے ماتھے پر لٹیں بھی آنے لگی اور بیٹری سے تیز لائٹ بھی نکلنے لگی صدی کی اور اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی اور پھر وہ آگے بڑے تو واقع ہی ان کی تہر میں ایک کافی بڑا سراخ سار نیچے جاتا ہوا دکھائی دیا اس کے اندر گھستا چلا جا رہا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کسی پانی سے بھرے ہوئے کونوے پہ اترتی چلی جا رہی ہو صدی کی اس کے پیچھے اس سراخ میں اتر گیا اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے ان کی سائیڈوں سے مٹی کی لہریں سی اوپر کی طرف اٹھتی جا رہی تھی لیکن درمیانی حصہ ساف تھا اور تیز لائٹ کی وجہ سے اسے ساف دکھائی دے رہا تھا کافی گہرائی میں جانے کے بعد سرنگ موڑتی گئی پھر کچھ دور تک جانے کے بعد ایک بار پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگے اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک ایک کر کے دوبارہ سمندر میں موجود مین کی سطح پر سے پاہر پانی میں پہنچ گئے کسی رہائی نائٹ سٹارز میری کاروائی کیسی رہی سٹارز میری کاروائی اب اس خطرے کی مدد سے اندر پہنچ چکے تھے اور دلپ سنگھ کی مسرد پر یہ آواز سنائی دی بہت خوب واقعی ہی تم نے حیرت انگیز کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن تم نے اس خطری کی حدود کا توئین کیسے کیا صدیقی نے پوچھا میرے ہاتھ میں وہ آلہ بدا ہوا ہے جو اس قسم کی ریز کی نشاندہ ہی کرتا رہتا ہے مجھے اکثر بہریہ کے اس قسم کے سائنسی طور پر بچھائے ہوئے چالوں میں سیف واسطہ پڑتا رہتا ہے اس لیے میں نے اس سلسلے میں ہر قسم کے آلات اپنے پاس رکھے ہیں دلپ سنگھ نے جواب دیا واقعی ہی تم لوگ بہت اڑواز ہو ورنہ میرا تو اب تک خیال تھا کہ تم عام سے بحری سمگلر ہوں گے لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم خاص لوگ ہو صدیقی نے کہا ہم نائٹ واج مین ہیں نائٹ واج ان سمندروں پر ہماری حکمرانی ہوتی ہے دلپ سنگھ نے بڑے فاخرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تم واقعی نائٹ واج ہو صدیقی نے جواب دیا اب ایک بار پھر تیزی سے تہرتے ہوئے جزیرے کی طرح بڑھے چلے جا رہے تھے یہ سرنگ قائم رہی گی یا ختم ہو جائے گی صدیقی نے ایک خیال کے تحت کہا ختم کیسے ہو سکتی ہے جت تک اسے بھر نہ دیا جائے یہ قائم رہے گی اور واپسی میں بھی تمہارے کام آئے گی دلپ سنگھ نے کہا تو پھر وہ آلہ مجھے دے دینا تاکہ ان ریس کے بارے میں مجھے بھی معلوم ہو سکے تمہارے جزیرے پر پہنچ کر اسے تمہیں واپس کر دوں گا صدیقی نے کہا ٹھیک ہے لے لینا دلپ سنگھ نے کہا اور پھر تیزی سے تہرتے ہوئے جزیرے کی طرف بڑھتے چلے گئے اب جزیرہ کافی قریب تھا وہ چونکہ سمندر کی تہہ میں تہہ رہے تھے اس لیے انہیں جزیرے کا حصہ نظر آ رہا تھا جو پانی میں ڈوبا ہوا تھا جزیرے کے قریب پہنچ کر سنگھ نے جزیرے کے گرد ایک چکر لگایا اور وہ ایک چٹان کی طرح بڑھ گیا اور پھر وہ جیسے اس چٹان کے اندر غائب ہو گیا صدیقی آگے بڑھ کر دیکھا تو چٹان کی نجلے حصے میں ایک کافی بڑا سراخ تھا اور وہ سیدھا چلا گیا تھا اس نے وہ دور سے محسوس نہ ہوتا تھا اور پانی کے اندر اس لیے اس سراخ کے قریب جا کر ہی اندازہ ہوتا تھا میرے پیچھے آ جاؤ صدیقی نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر ایک ایک کر کے وہ اس سراخ میں داخل ہو کر آگے پڑھتے چلے گئے سراخ میں پانی بھرا ہوا تھا اس لیے وہ آسانی سے تیرتے ہوئے آگے پڑھتے چلے گئے کچھ دور آگے جانے کے بعد سراخ اوپر کو اٹھنے لگا اور تھوڑی دیر بعد صدیقی ایک تنگ سے قدرتی گریک میں پہنچ گیا یہاں بھی پانی بھرا ہوا تھا اور دلپ سنگ یہاں موجود تھا یہ تھا وہ خفیہ راستہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا اب ہم اس جزیرے کے تقریباً درمیان میں موجود ہیں ٹانس میٹر پر دلپ سنگ کی آواز سنائے دی لیکن ہم اوپر کیسے جائیں گے صدیقی نے پوچھا اوپر چھت دیکھ رہے ہو باقاعدہ انسانی ہاتھ سے بنائی گئی ہے اس کے اوپر ایک بڑا ہال ہے جسے یہ لوگ مرکزی تیہ خانہ کہتے ہیں اس ہال میں لازمان اغواز شدہ لڑکیاں موجود ہوں گی اوپر جانے کے راستہ صرف گنزہیب سے ہو سکتا ہے آؤ میرے پیچھے میں دکھاتا ہوں تمہیں گٹرز جہاں سے اوپر کا گندہ پانی اور گندگی نیچے پھینکی جاتی ہے اور سنگ نے کہا اور پھر تیزی سے ایک کونے کی طرح بڑھ گیا اور چند لہموں بعد واقعی ہی انہوں نے اوپر چھت سے آتا ہوا ایک بڑا سا گول پائپ دیکھا جو آگے جا کر ذرا سمڑ گیا تھا اور یہ پائپ تو خوشک ہے اس کا مطلب ہے کہ اوپر والا ہال استعمال نہیں کیا جا رہا ہے بہرحال تم ایک ایک کر کے اس پائپ کے ذریعے اوپر حال میں پہنچ سکتے ہو البتہ میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا کیونکہ میں شیام سنگھ کے ساتھ نہیں ڈکرانا جاتا اب آگے تمہاری قسمت اگر تم اس لڑکی کو لے آنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس راستے سے واپس میرے والے جزیرے پر پہنچانا میں کل رات تک تمہارا انتظار کروں گا اگر تم آ گئے تو ٹھیک ورنہ سمجھوں گا کہ تم ان لوگوں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہو تلپ سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اگر ہم پکڑے گئے تو تمہارا نام لے سکتے ہیں صدیقی نے ایک سوال سہن میں آتے ہی پوچھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کی نائٹ واج میں بہجان لیا جائے میں نائٹ واج کا ایک معمولی سا بندہ ہوں یہ بہت بڑی تنسیم ہے اور اگر میں شناخت ہو بھی جاؤں تب بھی شیام سنگھ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ نائٹ واج اپنے لوگوں کا تحفظ کرتی ہے ہر لحاظ سے لیپ سنگھ نے جواب دیا اوکے تم وہ آلہ مجھے دے دو جو ریس چیک کرنے والا ہے صدیقی نے کہا نہیں سوری اب یہ کام نہیں ہو سکتا یہ انتہائی قیمتی آلہ ہے اور تم نے پکڑے جانے کی خود ہی بات کر کے میرے ذہن میں یہ بات بھی پیدا کرتی ہے اب تمہیں واپسی میں خود ہی اس سراغ کو پر کرنا ہوگا اچھا گوڈ بائی وشیو گوڈ لک لیپ سنگھ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور پھر تیرتا ہوا وہ چند لمحوں بعد ہی اس کی نظروں سے غائب ہو گیا اور ویسے تمہارے ایک بہت کامیاب رہی ہے صدیقی ہم یہاں تک تو آ گئے ہیں اب آگے بھی کاروائی ہو ہی جائے جوہان نے کہا مجھے یہاں کے انتظامات دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے اس جزیرے پر اغواش شدہ لڑکیوں کی بجائے کوئی اہم دفاعی لیپورٹری قائم کی گئی ہے ایسے انتظامات تو اس لوگوں میں ہی کیے جاتے ہیں صدیقی نے جواب دیا موجودہ دور کے مجرم حکومتوں سے بھی زیادہ باویسائل ہوتے ہیں اب وہ پرانا دور نہیں رہا کہ مجرموں کے پاس صرف عام سی گنے ہوگی نمانی نے کہا اور سب ہس پڑے اس راستے سے ہم کتنی لڑکیاں نکال کر لے جا سکتے ہیں یہ نہیں تو ڈیڑ دو سو لڑکیاں تو بہرحال ہوگی صدیقی نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم لڑکیوں کو اس راستے سے نکال کر لے جاؤ ہمیں اس جزیری پر ہر صورت میں قبضہ کرنا ہے اس کے ساتھ ان لڑکیوں کو کسی جہاز میں بھر کر لے جانا ہوگا اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے خاور نے کہا لیکن اگر ان کے برونی انتظامات اس قسم کے ہیں تو اوپر والے حصے میں کس قسم کی انتظامات ہوں گے صدیقی نے کہا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اب ہم یہاں پہنچنے کے بعد اور واپس تو جالنے سے رہے میک اپ باکس ہمارے پاس موجود ہے سب سے پہلے ہم اپنے قد اکامت کے افراد کو ختم کر کے ان کی میک اپ کریں گے اس کے بعد باقی کاروائی بھی ہو جائے گی جوہان نے کہا اوکے پھر یہ لباس ہمیں یہیں چھوڑ دینے چاہیے اوپر ان لباسوں کے ساتھ جانا اور ان کو چھپانا تو ایک طرف شاید اتارنے کی بھی محلت نہ ملے انہوں نے کہا اور باقی ساتھیوں نے اس کی تائید کر دی اور تھوڑی دیر بعد سب نے غوطہ خوری کے لباس اتارے اور انہیں ایک طرف رکھ دیا اور کسی پتھر کے اندر ٹھونس کر باوقت ضرورت انہیں وہاں سے واپس بھی حاصل کیا جا سکے البتہ سیاہ رنگ کے تھیلے ان کی پشت کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے صدیقی نے بیلٹ سے بندی ہوئی کند اتاری اور یہ کند یہاں کام نہیں دی کی صدیقی کیونکہ اب پائپ اس کے ذریعے اوپر کیسے پہنچا جائے گا یہاں شوٹنگ گن استعمال کر کے اور وہ میرے تھیلے میں ہیں چوہان نے کہا تو مہاری بات درست ہے نکالو گن صدیقی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور کمن کو واپس بیلٹ میں باندے ہوئے مصروف رہا چوہان نے اپنی پشت پر بندے تھیلے میں سے ایک چھوٹی سی گن نکالی جس کے موں پر ایک گولی جوڑی ربڑ کی ویکلم پلینڈ نظر آ رہی تھی اس نے گن کا رخ اوپر کی طرف کیا اور پھر ٹریکر دبا دیا اور شون کی آواز کے ساتھ ہی وہ ربڑ کی ویکلم پلینڈ تیزی سے اوپر کو اڑتی چلی گئی اور ساتھ ہی ایک باریک سی رسی منسلک تھی چند لمحوں بار تھک سنائی تھی اور چوہان سمجھ گیا کہ ویکلم پلینڈ اوپر کسی چھت سے جا کر ٹکرا گئی ہے یہ ہوا کے دباؤ کے اصول پر کام کرتی ہے تم پہلے اوپر جاؤ چوہان نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن صدیقی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تم چلے جاؤ اس سے کیا فرق پڑتا ہے صدیقی نے کہا تو اسبات میں سر ہلا کیا اور پھر اپنا ہاتھ اوپر اپنے سر کی طرف اٹھایا اور ہاتھ سے اس نے گن کو پکڑ لیا اور اس کی دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریکر کو مقصود انداز میں دبایا تو ایک چھٹکے سے اس کے قدم زمین سے اٹھے اور پھر وہ تیزی سے اوپر کو اٹھتا ہوا پائپ کے درمیان سے گزرتا چلا گیا رسی کو لپٹی ہوئی تیزی سے اوپری فورس سے اوپر کو اٹھا رہی تھی اور اس میں اتنی فورس تھی کہ وہ چوہان کے جسم کو بھی ساتھ لے کر اٹھائی لیے جا رہی تھی کہ اسے شونٹنگ گن کہا جاتا ہے چند لمباد چوہان کا جسم اس پائپ سے گزر گیا اوپر چونکہ اندھیرہ تھا اس لیے انہیں اس کا جسم امنصر نہ آ رہا تھا چند لمباد اوپر ہلکے سے دھماکی کی آواز سنائی تھی اور تھوڑی دیر بعد چوہان کی آواز سنائی تھی یہ ایک بڑا سا کمرہ ہے جو خالی ہے میں شونٹنگ گن نیچے پھینک رہا ہوں تم اوپر آ جاؤ چوہان کی آواز سنائی تھی اور تھوڑی دیر بعد اس پائپ سے نیچے آتی دکھائی تھی تو صدیقی نے اسے کیچ کر دیا پائپ سے ہٹ جاؤ صدیقی نے کہا اور پھر اس نے اوپر کے رخ کی طرف اس کو کر دیا اور ویکلم پلیٹ ایک بار پھر گن کے دہانے پر سے باہر نکر رہی تھی صدیقی نے ٹریگر دبایا تو شونٹنگ کی آواز کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر اوپر کو اڑتی چلی گئی اور پھر تھک کی آواز کے ساتھ صدیقی کے ہاتھ کو چھٹکا لگا چلو نومانی تم اوپر جاؤ صدیقی نے گن نومانی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا اور پھر چوہان کی طرح نومانی بھی اس گن کی مدد سے اٹھتا ہوا پائپ میں غائب ہو گیا تھوڑی دیر بعد گن ایک بار پھر نیچے پھینکی گئی صدیقی نے اسے کیچ کیا اور پہلے والی کاروائی ایک بار پھر دہرائی گئی اور اس بار صدیقی نے خاور کو اوپر بھیجا اور پھر سب سے آخر میں خود بھی اس گن کی مدد سے اوپر پہنچ گیا یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا اور اس کمروں کی طرف سے بند تھا اس کی ایک طرف چھت تک پیٹیاں لگی ہوئی تھی اور ایک کونے میں دروازہ بھی تھا ان پیٹیوں کی ساخت بتا رہی ہے کہ اسلاح سے بری ہوئی ہیں صدیقی نے کہا اور باقی ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دئیے سائلنسل لگے ریوالور نکال لو اب ایکشن کا آغاز ہو رہا ہے اس نے کہا اور پھر ان سب نے تھیلیوں میں سے سائلنسل لگے ریوالور نکال کر ہاتھوں میں پکڑے اور صدیقی اس دروازے کی طرف بڑھنے لگا اس نے دروازہ تو کھولا تو دروازہ کھلتا چلا گیا صدیقی نے سر باہر نکال کر دیکھا تو ایک رہداری سی نظر آئی جو ایک طرف سے بند تھی لیکن دوسری طرف سرہ آگے جا کر مڑ گئی تھی وہ لوگ وہاں پہنچ گئے صدیقی نے ایک بار پھر سر موڑ کر مڑتی ہوئی رہداری کی طرف دیکھا یہ رہداری بھی خالی بڑی ہوئی تھی صدیقی نے مڑ کر ساتھیوں کو اشارہ کیا اور پھر وہ مڑ موڑ کر اس رہداری میں آگئے اور وہ چند قدم ہی آگے پڑے ہوں گے کہ اچانک سرر کی تیز ان کی آگے اور پیچھے دونوں اطراف میں گونچی وہ تیزی سے ان کے ساتھی ان کی حلق سے بے اختیار طویل سانس نکل گئے کیونکہ ان کے پیچھے بھی رہداری ایک دھوست دیوار سے بند تھی اور آگے بھی دونوں اطراف میں دیواریں تھی جو ان سرمین سے نکل کر جھت تک چلی گئی تھی یہ کیا ہوا جوہا نے کہا موسیقی 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 موسیقی